جی کیا حال چال آپ سب کے جائش شری رام تو آج بنانے والا ہوں میں کیا بولتے ہیں وہ لوگ لوگ جو بھی ہوتا ہے تو آپ نے نکل رہے ہیں ڈلی ابھی رستے میں آپ کو پورا دکھائیں گے کی کیسے اپنے ڈائیٹ کو ٹریک پہ رکھا جاتا ہے رستے میں آپ ساتھ میں کیا کیری کر سکتے ہو ہاں نا پورا میل پلان دکھاؤں گا پورا سفر دکھاؤں گا ڈلی پہنچ کے ڈلی سے آپ کو ملا ہوں گا تو پہلی بار دوسری بار بنا رہا ہوں شاید تو کوئی کمنٹ نہیں کرے گا اچھا لگے دیکھ لیا گندہ لگے تو کمنٹ کر دینا پر میرے کو اتنا ہی آتا ہے کیونکہ میرے کو ایڈیٹر اوڈٹر نہیں ہے میرے پاس میں ون میں نارمی ہوں جو بھی کرتا ہوں خود ہی کرتا ہوں جائش شری رام تو جب بھی میں کہیں جاتا ہوں تو میں ہمیشہ میرے مندری کو پرنام کر کے جاتا ہوں تو یہ بھی آپ کو سکھاؤں ایک چیز کہ یہ ضروری ہے جس چیز کو آپ مانو اس کو ضرور پرنام کر کے جائے کرو ملتے آپ سے آگے تو ایک چیز تو رہ گئی میں جب بھی کہیں جاتا ہوں تو اپنے ماں کے ہاتھ سے کچھ پیسہ لے کے جاتا ہوں جو رستے میں دینے کی کام آتا ہے لیا ماں فون یہ رکھو تو یہ کچھ ہے اور یہ میں ان لوگوں کا دیتا ہوں جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کو نہیں بکھاری نہیں بناتا میں دیش کو کہ مجھے فولو کرو پھر بعد میں میں سٹا جوا بیچوں اور نہیں یہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو مجھے محنت کرتا دیکھے گا کچھ کہتے ہیں کچھ کرموں کی وجہ سے کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا ایک پیر نہیں ہوتا تو پھر بھی وہ محنت کرتے ہیں کچھ بچے بارہ سے تیرہ سال کے بچے محنت کرتے ہیں یہ میں ان لوگوں کا دیتا ہوں اور ان لوگوں نے مجھے فولو نہیں کر رکھا ہوتا یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا تو ملتے ہیں آگے رستے میں آپ لوگوں سے تو یہ ان لوگوں کے لئے اسکیوز ہے جو ہمیشہ بولتے ہیں کہ کہیں ہم جاتے ہمیں کھانے کو نہیں ملتا بہت سمپل طریقہ ہے ڈیڑھ سو گرام پنیر کو تھوڑا سا دیسیگی میں بھون لینا اس میں سو گرام موٹس ڈال دینا ہلکا سا نمک مسالہ ڈال دینا یہ آپ کی میل لیڈی ہو جائے گی اس کے اوپر میں نے ڈالا ہوئی یہ ہے دیسیگی آپ دیکھ سکتے ہو میں دیسیگی ہر میل میں کھاتا ہوں اس کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے کہیں بھی سرس کی چھاچ مل جاتی نمکین لگ بگ اس میں آپ کو پانچ سے چھ گرام پروٹین اس میں مل جاتا ہے اور قریباً تیس گرام پروٹین میرا اس میل سے ہو جائے گا اور یہ ایک ایسی میل ہے جیسے میں بھی کھا لوں گا چار سے پانچ گھنٹیں مجھے ضرورت نہیں پڑے گی تو ہمیشہ کہتا ہوں ڈیسیپلین بہت ضروری ہے ڈیسیپلین عزق کی ایسا نہیں کہ آپ نے ورکاوٹ کی عرستے میں کچھ بھی اٹھا کے کھا لیا گھر پہ بنتا ہے یہ سب کچھ پر بنانے کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالنا پڑتے ہیں ہم میں کھاؤں گا آگے ملتے ہیں آپ لوگ سے تھوڑا دیر میں جہاں کریں گے ہم کھانا وہ بھی گھر کا آئے گا دیکھنا آگے کھانا بھی گھر کا آ رہا ہے جہرام جی کی جی تو فائنلی چار گھنٹے کے سفر کے بعد ہم آ چکے کھانا کھانے اور میں کھانا ہمیشہ یہی کھاتا ہوں کیونکہ یہ ہے میرے زگری بھائی کا دوست کا چوٹالا جو آشو ہے انڈیا یہیں کھانا کھاتا ہوں مہمیشہ کیونکہ مجھے کھانا اتنا پیور ویج ملتا ہے اور میرے کے اکورڈنگ ڈائٹ بھی پوری ہو جاتی ہے ہنجی تو یہاں آ چکے اب آپ نے کھائیں گے بھوجن بڑی آساس دکھاتے ہیں جو لوگ ایکسکیوز بناتے ہیں نا کی میں رستے میں تھا مجھے میل نہیں ملی میرے پاس اپشن نہیں تھا میں نے تو یہ کھا لیا وہ کھا لیا دیکھو اسکیوز بھوت ہوتے ہیں جتنے اسکیوز ہیں اتنی رستے بھی ہوتے کھانے کے تو میں دکھاتا ہوں کیسے میل کیری کی جاتی ہے اور کیسے اپنی ڈائٹ کو ان پوائنٹ رکھا جاتا ہے کیونکہ ورکاوٹ اس نوٹ آباوت جس ڈوئنگ ویٹ لیفٹنگ جب تک آپ کی ڈائٹ پوائنٹ میں نہیں ہے تو آج جو میں دکھاتا ہوں ڈائٹ کو کیسے کمپلیٹ کرتے ہیں دیکھو یہ ہوتا ہے پیار جہاں بھی جاؤ جانے سے پہلے آپ نے کھانا پہنچ جاتا ہے تو یہ ہے ہمارے بھائی صاحب جو یہاں سب ٹیک آور کرتے ہیں املی ریسٹورنٹ جو ہمیشہ جہاں رکھتا ہوں اب ان کے پیچے ایک پتنجلی بھی ہے جو مطلب بہت اچھا ہے جن کو ہیلتھ ایشوز ہے سائنس بھی جہاں جواب دے جاتی ہے وہاں یہ بھائی صاحب کام آتے ہیں اب لوگ بولیں پرموشن کرتا ہوں اپنے بھائی کی بات کر رہا ہوں میں پیسے بان میں لے لوں میں یہ ہے کھانا آپ دکھاتا ہوں کھانا کیا ہے دیکھو ان لیا ہونیل جی دیکھو میں ہمیشہ کہتا ہوں گھر کا کھانا کھاؤ اپنی جان بچاؤ میں فولو بھی کرتا ہوں اس بات کو یہ ہوتا ہے ٹیفن آپ کے لوگوں کی شہروں میں ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے لنچ بوکس ایک چپاتی دو چپاتی جب بھی تم لوگوں میں جان نہیں ہے کیونکہ تم لوگ باہر کا کھانا جاتا پسند کرتے ہو اگر پروپر ڈھنسے کھانا کھاؤ گے نا ماں کی ہاتھ کی بنی روٹی تو تمہیں مزا جائے جیوان دینے کا آنے جی پاس لے کیا ہو تو یہ دیکھو بھوچن کیا ہوتا ہے یہ ہے سب سے پہلے گرین بیجز توری جو آپ لوگ کھاتے ہی نہیں ہیں ہاں نا توری تینڈ آپ لوگ کھاتے نہیں اور میں چھوڑتا نہیں پھر ہے روٹی یہ تو جیوان کا سار اس کے بعد ہے یہ پیاج اور آلو بڑے بڑے کوئی فینسی چوچلی نہیں ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس یہ اچار وہ بھی مر چکا اور ساتھ میں پنیر کی بھجی اور چاور کمپلیٹ میل بن جائے گی ہے ایک بھی فینسی میل نہیں ہے اس کے اندر تو جب ہی میں سمجھاتا ہوں جتنا زندگی میں بیسک رہو گے نا اتنا آپ آگے بڑھو گے اور جتنا تم چوچلے کرو گے اتنا تم برباد ہو جو میں لکھے دیتا ہوں کیونکہ بیسک کی عمر تمام رہنے والی ہے اور جتنے تم ناٹک کرو گے جتنے ڈکھوس لے کرو گے اتنا جلدی ختم ہو جاؤ گے اب میں رکھ رام فون کھانا کھانا تو بھوک لگے یہ آگیا ہوں میں ڈلی ہوتل ہے ڈالالیت دیکھ رہے ہوں اب چلتے ہوں اوپر آنا تو مزہ آئے گا روم دکھاتا ہوں آپ لوگ آپ کے بھائی کا تو ہمیشہ اپنا لیکش یہ کار گی رہے گیا اپنا خود کیا کرو ہاں جی نہیں نہیں بھائی سا میں خود ہی کہری کرتا ہوں ہمیشہ ہاں جی ہاں جی تو چلتے آگے دکھاتے ہیں روم آپ کو اپنا آجا ہوں ہاں یہ آجا ہوں تو آجا ہوں آپ کو دکھاتے ہیں روم یہ اپنا روم یہ دیکھو دھوم مچاندے یہ دیکھو یہ اپنا روم یہ ہوں میں اور یہ اپنا پیٹ جائے شری رام پریوار والو کیسے آپ سبھی دلی کا موسم بہت اچھا ہو رکھا آج آپ سب دیکھ سکتے ہو ہونا ہی ہے آج آپ کا بھائی آیا ہے دلی میں تو جیسے کہ سب کو بتائے رات ہم نے چیک ان کر لیا تھا ہوتل کے اندر دیکھو میں اسے ہی رہتا ہوں مس دیکھتا ہوں تو اب اپنے کریں گے ورک آؤٹ اور جب بھی میں باہر جاؤتا ہوں تو دو ٹائم ورک آؤٹ کرتا ہوں صبح کرتا ہوں چھوٹا مسل شام کو کروں گا بڑا مسل ٹریننگ تو ابھی ٹرین کریں گے اپنے شولڈر کو چلتے ہیں آجاؤ دکھاتے ہیں بوڈی بوڈی دکھائیں آپ لوگ جائے رام جی کی یہ دلو چلتے ہیں آپ شولڈر ٹرین کر کے آتے ہیں بڑی ایسا شاندار آجاؤ سبھی ساتھ چلتے ہیں ایسے رکھتے ہیں کہ جب بھی ورک آؤٹ کرنے جاؤں نا ہمیشہ تو مائنڈ کے در دو بات رکھا کرو صرف دو کی یہ ورک آؤٹ میری زندگی کا آخری ورک آؤٹ ہے ایسا مزا ہے توڑا فوڑی کرنے میں کہ آپ لوگ یاد رکھو گے دوسرا کبھی بھی جب بھی ورک آؤٹ کرو نا تو ہمیشہ کچھ عادت ہوتی نا کبھی کسی کی میسج کا ریپلائی کر دیا ٹھیک ہے کبھی کسی کا فون اٹھا کے اس سے بات کرنا شروع کر دیا نہیں فوکس کرو صرف اپنے ورک آؤٹ پہ کیونکہ جتنا آپ اپنے ورک آؤٹ فوکس کرو یہ چالی سے پنتالیس منٹ تو ہوتا ہے یار اس کے بعد تو وہی جندگی چلتی ہے وہی سب کچھ جندگی میں ٹینشن ہی چلتی رہے گی یہ چالی سے پنتالیس منٹ ہوتا ہے خود کو جینے کا اور اس کو جیا کرو کبھی بھی جب یہ چالی سے پنتالیس منٹ بھی لے نا اپنے لئے تو توڑ دو اپنے آپ کو جتنا توڑ سکتے ہو کیونکہ یہ چالی سے پنتالیس منٹ نا آپ کا پورا دن بنا دیتے ہیں پورا دن بنائیں گے یہ آپ کا سٹریس آؤٹ ہو جائے گا آپ کو مزہ آئے گا جینے میں آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ نے کچھ اپنے لئے کیا ہے کسی کی سننے کی جورت نہیں ہے تو یہ پچاس منٹ دنیا دائر سے دور ہو جاؤ ایسا توڑو اپنے آپ کو ایسا توڑو پچاس منٹ کہ پورا دن سکون آئے اور جیسے میں توڑتا ہوں دکھاتے آپ کو ورک آؤٹ جے سیا رام سیا رام جے رام جے جے رام سیا رام جے جے سیا رام تو ہی بی گھاڑے تو ہی سبھارے تو ہی بی گھاڑے تو ہی سبھارے اس جگ کے سارے دیکھاؤ ہی رام ہی رام تو ہی ماتا تو ہی پیتا تو ہی بی ہوتل کا جیم دکھاتا آپ لوگوں کے کتاب پیارا ہے میں باہر جیم نہیں جاتا کیونکہ ایک تو بہو ٹائم لگ جاتا ہے یہاں سے ایک گھنٹہ دور ہوتا ہے کچھ بھی جیم جانا ہوتا ہے پلس سیر آپ لوگ کو پیتا ہے پروپر ورک آؤٹ نہیں ہو پاتا تو ہی ماتا تو ہی پیتا ہے تو ہی ماتا تو ہی پیتا ہے تو ہی پیتا ہے تو ہی تو رادہ کشا ہیرا 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 وہ ویڈیو اس لئے کبر نہیں کیا کہ کوئی ورک آؤٹ کر رہا تھا ساتھ فورنر تو وہ ویڈیو میں آ جاتے ہیں تو آئی دون مونٹ کی ان کی پرائیویسی ویڈیو میں آئے تو اس لئے وہ شوٹ کیا نہیں میں نے اب وہ چلی گئی ہے تو اب میں اپنا ورک آؤٹ دکھاؤں گا آپ لوگ کو تو اس کے بعد میں لگوں گا سائی لیٹرل سٹارٹ کیا میں نے آٹھ کلو سے ٹھیک ہے کبھی بھی کوئی بار کا فورنر ہمارے دیش میں آئے نا تو ان کا سماند کیا ہے کچھ لوگ ویڈیو میں کبر کرتے ہیں جان کر کے دکھانے کے لئے نہیں پر آئے بس ہی ہر کسی کے ہوتی ہے تو جائے شریرام آپ کرتے ہیں ملتے ہیں آپ لوگوں سے ملتے ہیں 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 جی تو ریڈی ہو گئے ہیں اپنے کرکیاتے ناشتہ بریکفاسٹ کر کے آئیں گے وہ میں اس اگرام پر ڈال دوں گا میں نے کیا کھایا کیا نہیں کھایا آپ لوگ کو پسند آیا ہے نہیں آیا مجھے نہیں پتا کیونکہ آپ سب کو پتا ہے میرے کو عادت نہیں ہے بلوگی شوگیں کی یہ اور سب کچھ میں ہی کرتا ہوں جاتے جاتے ایک لائن سمجھا دیتا ہوں اگر زندگی میں کوئی پلان کام نہیں کرے اگر زندگی میں کوئی پلان کام نہیں کرے بات کو سمجھنا اگر زندگی میں کوئی بھی پلان کام نہیں کر رہا ہو تو گول مجھ چینج کرو اپنا پلان چینج کر دو کیونکہ گول چینج کرو گے تو بدلتے رہ جاؤ گے اور پلان چینج کرو گے تو گول تک پہنچا ہو گے چلو اپنا دھیان رکھیں گا جائے شریرام رام جی آپ سب کو خوب ترقی دے خوب کامیابی دے ایسے آپ لوگ پیار کرتے رہے اور انسٹاگرام یہاں دیکھ رہا ہے آپ لوگوں کو تو جس بھی بھائی بندوں نے فولو نہیں کر گا فولو کر لیجئے جا کے کیونکہ بہت جلدی اپنا چھے ملین کا پریبار سمپورن ہونے والا ہے ایسے پیار کرتے رہے رام رام سب کو